بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن عمارت محمد بن ابراہیم ان ام ولد لحوض بن عبد الرحمن بن عوف ان ام سلمت و هو وهم و انما هو ان ام ولد لابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف ان ام سلمت و حاز السحی و فی الباب عن عبداللہ بن مسعود قَالَ كُنَّا نُسَلِّ مَعَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَا نَتَوَذَّأُ مِنَ الْمُوتَ قَالَ ابو عیسیٰ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ اَهْلِ الْعِلْمِ قَالُ اِذَا وَطِعَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَكَانِ الْقَذِرِ اَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ الْقَدَمِ اِلَّا أَن يَكُونَ رَتْبًا فَيَغْسِلُ مَا أَسَابًا یہ باب ناپاک زمین پر چلنے سے وضو کے سلسلے میں ہے موتا بزدر میمی ہے اور الوطیو روندنا یعنی کسی چیز کے اوپر چلنا ناپاکی کے اوپر چلنے سے یہ مسئلہ اجمائی ہے کہ وضو کرنے کے بعد اور نجاست پر چلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا ناپاکی اگر خوشک ہے تو چاہے وہ خالص ناپاکی ہو یا مٹی میں بلی ہوئی ہو پیر دھونے کی بھی ضرورت نہیں اس لیے کہ چلتے ہوئے اگر وہ لگی بھی تو تھوڑی دیر میں جھڑ جائے گی اگر نہ جھڑے تو ہاتھ سے جھاڑ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یطہرہو ما بعدہو کیونکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی جو امی ولد ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں انی امرأتن اتیلو ذہیلی کہ میرا دامن لمبا ہے میں لمبا دامن یعنی میں اپنا جو کپڑے پہنتی تھی یہاں دامن سے مراد وہ جو نیچے لٹکا ہوا کپڑا رہتا ہے بہت لمبا رہتا ہے جو زیادہ بائی سے سطر ہے استر ہے وَأَمْشِ فِي الْمَكَانِ الْقَزِرِ اور میرا چلنا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں ناپاک مٹی پر ناپاک جگہ پر میرا چلنا ہوتا ہے تو حضرت امی سلمہ نے اس کا جواب دیا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ يُتَحِّرُهُ مَا بَعْدَهُ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو حضرت امی سلمہ نے نقل فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ يُتَحِّرُهُ مَا بَعْدَهُ کہ اس کی مَعْبَاد مٹی جو چلنے میں آ رہا ہے جو مَعْبَاد مٹی مَعْبَاد آ رہا ہے چونکہ پیدر پہ چلا جا رہا ہے تو مَعْبَاد کی مٹی اور مَعْبَاد کی زمین مَعْبَاد کا جو حصہ ہے وہ اسے پاک کر دے گا جسے ابھی یہی عرض کیا گیا کہ پیدر پہ چونکہ چلنا ہوتا ہے تو پیدر پہ چلنے سے تو خود وہ خود وہ ناپاکی جھڑ جائے گی اور اگر نہیں جھڑے تو ہاتھ سے جھاڑ دے یہی ہے يُتَحِّرُهُ مَعْبَاد یعنی اگر ناپاکی لگی تو آگے کی جو پاک مٹی ہے وہ اس کو ختم کر دے گی اگر تر ہے یا پیر تر ہے تو پھر پیر کا دھونا ضروری ہے کیونکہ اس کے پہلے یہی عرض کیا گیا ہے کہ ناپاکی اگر خوشک ہے تو یہ مسئلہ ہے لیکن اگر ناپاکی تر ہے یا پیر اگر تر ہے تو پھر پیر دھونا ضروری ہے کیونکہ لا محالہ یہ ناپاکی کے اجزاء اس میں ضرور لگ جائیں گے اس لئے کہ تراہت ہے کیونکہ پیر تر ہو یا زمین اور مٹی جس میں ناپاکی ہے وہ تر ہو تو ناپاکی کے اجزاء اس میں لگ جائے گے لہٰذا جس جگہ گوبر اور مٹی ملا کر کے لیپ دے دیا گیا ہے جیسے لیپنا کہتے ہیں ہماری یہاں جو غریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ گوبر اور مٹی بلا کر کے لیپ دیا گیا کرتے ہیں اس پر اگر بھیگا پیر لے کر کے چلیں گے تو اگر ناپاکی کا اثر پیر میں ظاہر ہو تو پیر کا دھونا ضروری ہے اور اگر ناپاکی کا اثر پیر میں ظاہر نہیں ہے تو دھونا ضروری نہیں ہے برخلاف اس صورت کے اگر ناپاکی تر ہو اور اس پر چلا جائے تو اس صورت میں اس کے اوپر چلنے سے پیر کا دھونا ضروری ہو جائے گا دونوں میں فرق ظاہر ہے کہ ایک میں تر ہے اور ایک میں خشکی ہے تراہت ہے اور ایک میں خشکی ہے دونوں میں فرق اسی لیے کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام لوگوں کے پاس جوتے چپل نہیں ہوا کرتے تھے وہ لوگ ننگے پیر چلتے تھے گھر سے وضو کر کے چلتے اور مسجد آتے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں پہنچ کر پیر دھوتے نہیں تھے اور ہمارے یہاں کی مٹی میں اور عرب کی مٹی میں بہت فرق ہے عرب کی مٹی بہت خشک ہوتی ہے سنگریزہ اس میں ملا ہوا ہوتا ہے اس میں اثرات پتھر کے ذرات اس میں ہوا کرتے ہیں تو یہاں کی مٹی لیکن ہمارے علاقے کی مٹی چکنی ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ عرب کی ہر جگہ کی مٹی خشک ہوتی ہے پانے کی قلت کی وجہ سے پر خلاف ہمارے علاقے کی تو کہیں پر مٹی خشک ہوتی ہے اور کہیں پر خشک نہیں ہوتی ہے تو اس لئے حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس قول سے بھی پتا چلا جو یہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں پہنچ کر پیر کو جو ہے نہیں دھویا کرتے تھے تو اس سے بھی پتا چلا کہ حضرت سلم کی حدیث جو بتا رہی ہے کہ اس سے یہی پتا چلا کہ اگر اس میں کوئی اثر ناپاکی کا ظاہر نہیں ہوا ہے تو وہ خود ہی آگے والی مٹی کا حصہ اسے پاک کر دے گی اور بالفرض اگر نہیں جھڑے تو اس کو ہاتھ سے جھاڑ دینا یہ اس صورت میں ہے جبکہ پیر خشک ہوں اور مٹی اور زمین اور مکان جہاں پر چلا جا رہا ہے وہ خشک ہوں اور اگر ترہوز تو اس کی تفصیل آگئی ہے اس کے بعد امام تربیزی رحمت اللہ علیہ یہاں پر ایک چیز کو یہاں بیان فرما رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس حدیث کو ان مالک ابن انس ان محمد ابن عمارہ ان محمد ابن ابراہیم ان ام ولدی لہود ابن ابراہیم ابن عوف ان ام سلمتا ذکر کیا ہے امام تربیزی رحمت اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہم ہے یہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ حضرت ابراہیم ابن عبدالرحمن ابن عوف کی ام ولد سے مغروی ہے کیونکہ انہوں نے فرمایا ان محمد ابن ابراہیم ان ام ولد لہود ابن عبدالرحمن ابن عوف یعنی حود ابن عبدالرحمن ابن عوف کی ام ولد کا سلسلے میں انہوں نے ذکر کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے لیکن اصل میں وہ ابراہیم ابن عبدالرحمن ابن عوف ان ام سلمتہ کی روایت اصل میں یہی ہے اور یہی صحیح ہے تو پتہ یہ چلا کہ حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علی نے جو یہاں بیان فرمایا ہے وہ صحیح ہے اور حدیث بھی وہی بتا رہی ہے یتاہیرہو مابادہو خلاصہ یہ نکلا کہ مکان قذر میں ناپاک زمین میں چلنے سے تو پیر جو ہے یہاں وضو یعنی دھونا مراد ہے چونکہ آدمی پیر سے چلتا ہے پیر کا نچلا حصہ زمین پر لگتا ہے تو وضو یہاں پر وضو مطلب یہ پیر کا دھونا ضروری ہے یا نہیں ہے تو اس کی تفصیل آ چکی ہے کہ اگر خشکی ہے اور پیر میں اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا ہے تو اس میں پیر دھونے کی ضرورت نہیں جس کی تعبیر وضو سے کی گئی ہے اور اگر تراہٹ ہے تر ہے تو اس کی تفصیل بھی آ چکی ہے تو وہاں پر اگر اثر اس کا ظاہر ہو گیا ہے تو دھونا ہے یہ اجمائی مسئلہ ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اللہ عالم بھی سواب آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں